میکر میں یہ شادی نہیں کر سکتا اسلام علیکم کبھی میں کبھی تم کی اپیسوڈ 2 تو بہت ہی کمال کی تھی اس ٹرامے کا او ایس ڈی بھی بہت ہی کمال کا ہے ادیل شرجینہ کا احساس کیے بغیر اسی کو بتا دیتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تم میری بلکل پسند نہیں ہو بلکہ تم میری پیررس کی پسند ہو شرجینہ جب یہ بات سنتی ہے تو وہ تو جیسے سکتے میں آ جاتی ہے مصطفیٰ ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گھر پر تو ضرور ہے مصطفیٰ شرجینہ کو رازی کر لیتا ہے کہ میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ لاتا ہوں شرجینہ مان جاتی ہے اور شرجینہ بتا بھی دیتی ہے کہ تمہارا بھائی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا جب گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو مصطفیٰ شرجینہ کو تسلیح بھی دیتا ہے کہ آپ میری بھابی بنے یا نہ بنے لیکن یہ یاد رکھے گا کہ آپ کے ساتھ ایک دوز ضرور ہے شرجینہ جو یہ بات سوچتی ہے کونسا ایسا طریقہ اپناو کہ جس سے میرے گھر والوں کو کم سے کم دک پہنچے اس کی گھر والوں کو تو بہت زورتا جھٹکا لگنے والا ہے سہر سے بات ہے مائیوں والے دین ہی بیٹی بتا رہی ہے کہ لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا مام باپ تو جسے صدمے میں آ جائیں گے اور پھر عدیل کے مام باپ بھی بہت زدہ غصہ کریں گے کہ جس بیٹے پر ہم نے فخر کیا اور دوسرے بیٹے یعنی مصطفیٰ کو ہمیشہ لوزر کہا یعنی پڑھا لکھا بیٹا اور سمجھدار اس نے ہی پورے گھر والوں کو زلیل رسوہ کر دیا باپ عدیل سے کہے گا کہ اگر تم ہماری مرزی کے مطابع شادی نہیں کرو گے تو یہ یاد رکھو کہ تم اس گھر میں کبھی نہیں آو گے عدیل مان جائے گا کیونکہ اسے سٹیٹس پیار ہے اس ٹرامے کے دو او ایسٹی ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز سے دکھائے گئی ہیں اس ٹرامے کی کہانی بھی کافی انٹرسٹنگ ہے اگر یہ ٹرامہ آپ نے دیکھنا نہیں شروع کیا تو ضرور دیکھئے اور اس پر اپنی رائے بھی ضرور دیجئے مصطفیٰ جتنے کافی عرصے بعد کمبیک کیا ہے ان کا کردار کافی خوبصورت ہے نئے کردار میں نظر آنے والے فہد مصطفیٰ کا یہ ٹرامہ کافی ہی کمال اور سپر ڈپر ہونے والا ہے اس ٹرامے کو دیکھئے اور اپنی رائے ضرور دیجئے